پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم بھارت چائنہ رشتو کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بھارت چائنہ رشتو کے حوالے سے جہاں ہم نے لگاتار قوریج اب تک پہنچائی ہو اور کس طریقے سے بھارت اور چائنہ کے رشتو کے درمیان دراریں پیدا ہوئی تھی اب ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی جانب سے کوشش جاری ہے اور اس حوالے سے بھارتی خارجہ وزارت کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا کیا اقدامات نہیں اٹھائے گئے بلکل آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تاتل برقرار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جلد ایک اور دور کی باتچیت متوقع ہے جس کا بزابتہ اشارہ بھی سرکار کے طرف سے دیا گیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان انراغ شباستو نے پریس کانفنس میں کہا کہ فوجی انخلاق کے لیے تمام تر کوششیں دونوں ممالک کے طرف سے کی جائیں گے نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ فوجی سطح پر بھی باتچیت دوبارہ شروع کی جائے گی لائن آف ایکچول کنٹرول پر کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو 22 مئی 2020 کو فوجی تاتل شروع ہوا تھا جو صورتحال لائن آف ایکچول کنٹرول پر بنی تھی آج سات ماہ بعد بھی ایک کوشش جاری ہے جہاں پر دونوں افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں پچاس ہزار فوجی اس طرف پچاس ہزار فوج اس طرف اور سخت موسمی حالات کا سامنا کافی بڑے چیلنجز یہاں پر دونوں افواج کو ہے اور اس لیے فوجی انخلاق کے لیے دوبارہ مذاکرات جلد ہو سکتے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک اور نئے دور کی باتچیت یعنی قرید گیارویں دور کی باتچیت اگر فوجی کمانڈرز دوبارہ ملتے ہیں تاریخ حالق کے ابھی نہیں بتائی گئی ہے لیکن یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ باتچیت فیلحال جاری رکھی جائے گی اس طرف کو کم کرنے کے لئے